عزواللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو لیکچر میں ریکارٹ کرنے جا رہا ہوں اصل میں جو اب نیو سیشنز کے لیے جو کلاسز ٹوشنی کلاسز سٹارٹ ہونے لیے اس سلسلے میں ہے تو فرسٹیرز کا جو کورس ہے ہم اس کی طورہ سا ڈیٹیل میں آپ کو اس ڈیمو لیکچر میں بتانا چاہتا ہوں فرسٹیر کے کورس میں ٹرٹل ہمارے ساتھ ترٹین چپٹرز ہے جس میں فرسٹ چپٹر سیل سٹرکچر ان فنکشنز کے بارے میں ہے انہی چپٹرز کے اندر جو ہے سٹارٹ ہم جتنی بھی ٹکنیکز وائے رہا ہیں تو ٹکنیکز کی ہم ڈسکیشنز کرتے ہیں ڈیٹیل ڈسکیشنز جس میں الیکٹرو فوروزز ہے مایکروسکوپی ہے اور ان کے علاوہ مایکروڈیسیکشنز ہے مایکرو میٹری وائے رہا ہے یہ دوسرا جو ہے اس میں پورشنز وہ سل آرگینیلیز کا ہے اور انہی سل آرگینیلیز کے اندر ہم ڈسکیش کریں گے کون ڈبل میمبرینیز ہے کون سنگل میمبرینیز ہے اور کون نان میمبرینیز ہے ہر سل آرگینیلیز کا ڈائیمیٹرز جو ہے اس کا جو سائز ہے اس کا فنکشن اس کا سٹرکچرز یہ سارا ڈیٹیل ہم ڈسکیش کریں گے اس کے بعد جو ہے پھر سیکنڈ چپٹر بیالوجیکل مالیکیولز ہے بائیولوجیکل مالیکیولز میں ہم ڈسکس کریں گے ایباوٹ آرگینک ان آرگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں ان آرگینک کمپاؤنڈ ہم صرف یہاں پہ وارٹر کو ڈسکس کریں گے جبکہ آرگینک کمپاؤنڈ پروٹین کاربہائیڈریٹس لیپیٹس اور نیوکلیک ایسٹس ان کی کمپوزیشن ویارہ ڈسکس کریں گے سٹرکچرد ویارہ ڈسکس کریں گے ترد چپٹر انزائمز کے بارے میں ہے انزائمز کے جو اس کا میکنزم ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ان کے علاوہ ان کی جو ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں which effectors the activity of انزائم وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے فورت نمبر چپٹر جو ہے وہ بائیونرجیٹکس کے بارے میں ہے بائیونرجیٹکس کے اندر ہم دو بسک چیزیں وہ ڈسکس کریں گے ایک اس میں فوٹو سنتیسز کا پراسس اور ایک اس کے اندر رسپائریشن کا پراسس فوٹو سنتیسز کے پراسس میں ہم اس میں جو لائٹ ریکشن ڈارک سائیکل ہے وہ ڈسکس کریں گے رسپائریشن کے پراسس میں گلائیکالیسز ہے لنک ریکشنز ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چینڈ کرپ سائیکل سی تری پلانٹ سی فور پلانٹس جہاں ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اس میں جو ایٹی پی کی کالکولیشنز ہے وہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بعد نیکس چپٹر موڈ آف نیوٹریشن ہے اور ان کی جو ریپروڈکشنز ہے کنجوگیشن ٹرانسارمیشن ٹرانسڈکشنز وغیرہ اور ان کی اکانومک ایمپورٹنٹ جی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے نکشیپٹر جو ہے پروٹیسٹ ان فنجائی اس میں دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ایک جو ہے پروٹیسٹ کے بارے میں اور ایک جو ہے ورکنگ نم فنجائی کے بارے میں پروٹیسٹر جو ہے اس کے بعد پلانٹ لائک پروٹیسٹ اور اس کے بعد پھر فنجائی لائک پروٹیسٹ جو ہے ڈسکس کریں گے سو انیومل لائک پروٹیسٹ میں ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ فائلم ہے فائلم مستگفورا زوفلے جیلیٹس ہے کینوٹو پلاسٹڈس فائلم سپوروزوہ فائلم سیلیٹا یہ ڈسکس کریں گے پلانٹ لائک پروٹیسٹ میں فائلم ہمارے پاس جو گلینوفائٹا فائلم پائروفائٹا فائلم کریسوفائٹا فائلم فیوفائٹا فائلم روڈو فائٹا فائلم کلورو فائٹا اور فنجائی لائک پروٹسٹ ہے اس میں ہم فائلم اومائی کوٹا وات فرموٹس یہ اور فائلم وات فرموٹس یہ ڈسکس کریں گے کنگنم فنجائی کے اندر ہمارے پاس فائلم اسکومائی کوٹا فائلم بیسیوڈیومائی کوٹا اور فائلم جیوٹرومائی کوٹا دائیگومائی کوٹا ڈسکس کریں گے ڈیورسٹی ونگ پلانٹس کے اندر جو ہے اس میں ہم اس کی انٹروڈکشن ان کی لائف سائکلز ہے وہ ان کی جو کس بیس پہ کلیسیفیکیشن ہوئی ہے ٹریکیو فائٹا کے اندر جو ہمارے پاس سب فائلمز ہے جس میں سب فائلمز سیلاپسیڈا ہے پھر اس کے بعد لائکاپسیڈا پھر اس کے بعد سپین آپسیڈا پھر اس کے بعد فیلسینیا سپین آپسیڈا اس کے بعد جو ہے پھر ٹیروپسیڈا اور ٹیروپسیڈا کے اندر فردر جو ہے اس کے اندر پھر فیلسینیا اس کے بات جمنس سپارم اور اس کے بعد انجو سپارم. یہ ہم ڈسکس کریں گے انجو سپارم میں پھر ہم اس کی منوکارٹی لیڈن ڈائکارٹی لیڈن اس کی جو لائفز پروسے سے ہے اس کی جو ریپرودکشن سائیکل ہے وہ ڈسکس کریں گے. ہم اس میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہاں پہ پیویٹیو اپیویٹک سٹیجو ڈائر ویڈیویڈو ہے اور اس کے بعد جورross جمانگ انیمالز کے اندر ہم جتنی بھی انیمالز ہے اس میں انورٹی بریٹس اور اس کے بعد جو ہے اس میں ورڈی بریٹس ڈسکس کریں گے اور انی انورٹی بریٹس میں ہمارے پاس ڈیفرنس فائلمز ہے فائلم پروڈوزوہ پریفرہ سیلینٹریٹا پلیٹ ہیل منتیس اسکی ہیل منتیس انیلیڈا نیماتوڈا اکائرون ڈرمیٹا اور تروپوڈا پھر اس کے بعد کلاسس جو ہے ورڈی بریٹس کی سب فائلمز ہیمکارڈٹ، یوروکارڈٹ، سیفیلوکارڈٹ، ورٹی بریٹس اور اسے کے اندر کلاسس پائسیز، فیشز، ایمفیبیا اور ان کے علاوہ جو ہے اس میں ریپٹیلیا، ایویس، برڈس ایساری اور میمیلیا ڈسکس کریں گے فارم ان فانکشن ان پلانٹس کے اندر جو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایباوٹ نیوٹریشنز اس کے بعد ہم اس میں نیوٹرینٹس فائرہ ڈسکس کریں گے میکرو نیوٹرینٹس کون سے ہے، مائکرو نیوٹرینٹس کون سے ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ ٹائپس آف پلانٹس جس میں ہائیڈروفائٹس آتے ہیں، زیروفائٹس آتے ہیں یہ پلانٹس کی جو وہ ہے ڈیفرنٹس لوکیشن ہے بیٹارٹ کے بیس پہ کلیسیفیکیشن ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہم پلانٹ مومنٹ کو ڈسکس کریں گے پلانٹ مومنٹ میں فوتو ٹکٹک، کیمو ٹکٹک یہ ڈسکس کریں گے ان کے علاوہ کلوزنگ، اپننگ آف سٹرمیٹر کو ڈسکس کریں گے سوزائلیم اور فول ہمٹیشنز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے علاوہ پرنکائمہ کو ڈسکس کریں گے ان کے علاوہ جو ہے اس میں پلانٹ ہارمون، آگزین، سائٹوکائنین، برلینز یہ ڈسکس کریں گے ڈائیجیشنز کے پراسس جو ہے اس میں ہم ہیومن ڈائیجیسٹر سسٹم ڈسکس کریں گے ہیومن ڈائیجیسٹر سسٹم میں ہم سٹارٹ جو ہے وہ موت سے لیں گے پھر اس کے بعد فیرنگس ہے فیرنگس کے بعد اس میں آسفیگس ہے آسفیگس کے بعد جو ہے اس میں پھر سٹامک ہے سٹامک کے بعد پھر اس میں سمال انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن پھر اس کے بعد اس کی جو ڈیجیزز ہے آلسرز بولومیہ نربوسہ اس کے علاوہ اسی سارے چیزیں اس میں rating گے حسن جن کے علاوہ جون میں ای سی جی argues اس کے ساتھ بلڈ ویسل آلسر ان کے علاوہ ان کے جو اتریس کلورسز آلسر بلو بی بی سینوسیس ہو گیا ان کے علاوہ جو ہے اس میں آہ ترومبوسیس وہ discuss کریں گے اوپن ہرٹ سلجی discuss کریں گے بائی پاس discuss کریں گے اور آہ لمفیٹک سسٹم discuss کریں گے ایمینوڈی کے شپٹ ہو جائے اس میں ہم ایمیون سسٹم کو discuss کریں گے ایمیون سسٹم کو ہم نے کیوں تین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرس لائن آف ڈیفینس سیکنڈ لائن ڈیفینس ان تر لائن آف ڈیفینس کیوں فرس ڈیفینس ہے سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے نان سپیسیفک ہے آتاہ لائن آف ڈیفینس ہے وہ سپیسیفک ہے اس کے علاوہ الرجی کس وجہ سے ہوتی ہے یہ سارے چیز ہم ڈیٹیل میں discuss کریں گے تو یہ ہمارا فرسٹ کا ٹوٹل جو chapters ہے ان کے اندر جو جتنی بھی ٹاپکس ہیں سب ٹاپکس ہیں headings ہے کیسے جو ہے آپ نے exams کی preparations کرنی ہے exam میں paper میں آپ نے paper کو کیسے attempt کرنا ہے آپ نے margin line کیسے لگانی ہے questions کو آپ نے attempt کیسے کرنا ہے اس میں heading کیسے دینی ہے sub heading کیسے دینی ہے اس کی start کیسے کرنی ہے آپ نے diagram کیسے draw کرنے ہوتے ہیں یہ ساری information جو ہم اس میں discuss کریں گے تاکہ آپ لوگ کے exams کی preparation ہو جائے اور along ہر chapters کے end پہ جو ان کی exerciseme secures ہے اس کی short questions ہے long questions ہے وہ بھی discuss کریں گے اور ساتھ ساتھ جو پھر upcoming جو preparations ہوتی ہیں انم ڈیکیٹس کی ان کیم secures بھی ہم discuss کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہر lectures میں ہم پنجاب textbook اور federal textbook کی جو ہمارے ساتھ جو topics ہیں ان کی جو related informations ہیں وہ بھی ہم اس میں students کو بتائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے تاکہ جب وہ preparations کریں اور آگے جو ہے اس کو پھر یہ مسئلہ نہ ہو کہ federal book میں یا پنجاب textbook میں ایسے کیا چیزیں جو ہے وہ variants ہیں وہاں سے differences ہیں یا extra informations وہاں پہ ہے کیونکہ exam میں جب آپ ان چیزوں کے لکھتے ہیں تو آپ ایکسٹرامار سوارہ ملتے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی کلاسز میں اوکی ویشی بیسٹر فلک اللہ حافظ مصلت ہے موسیقی